جو بزرگ ہیں ہمارے اگر ہم ان کے حالات پڑھیں تو انہوں نے اس حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ گناہ کے اثرات کتنے ہوتے ہیں اللہ اکبر حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا تنگال اور غریب آدمی تو میں نے اس کو کہا اور اس کی غربت پر اور اس کی جو ہے وہ قسم پرسی پر میں نے تانہ دے دیا فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو چالیس سال گزر گئے چالیس سال کے بعد میں خود اس مسئیبت میں پھس گیا اور میں خود مقروض ہو گیا اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے کسی کو تانہ دیا تھا اور ایک بزرگ ہیں فرماتے ہیں میں ایک دن جا رہا تھا نماز جمعہ پڑھنے کے لئے تو میرے جوتے چوری ہو گئے تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تکلیف مجھے کیوں پہنچی ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ آج جو نماز جمعہ پڑھنے کے لئے میں آیا ہوں تو میں نے سنت غسل نہیں کیا اس سنت غسل نہ کرنے کی وجہ سے میرے اوپر یہ مسئیبت آئی یعنی ہمارے بزرگ ان چیزوں کا بھی لحاظ اور خیال لگتے تھے ایک بزرگ کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو ایک شخص ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہا تھا اور کافی لوگ اور بھی وہاں موجود تھے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص ریاکاری کر رہا ہے اس کے آنکھوں میں جو آنسو ہیں یہ تصنع اور بناوٹ کے ہیں وہ کہتے ہیں جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو چالیس دن تک میری نمازوں کی لذت چھن گئی چالی دن مجھے نمازوں کا سرور نہ آیا کہ میں نے ایک مومن کے بارے میں بدگمانی کی ہے اللہ اکبر حضرت فضیل بن عیاس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ سواری یا باندی کے اندر میں کوئی ایسی بات دیکھتا ہوں کہ وہ میری نام فرمانی کرتے ہیں تو پھر میں غور کرتا ہوں تو مجھ سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزدہ ہو گیا ہوتا ہے جس گناہ کی پاداش کے اندر مجھے یہ تکلیف پہنچتی ہے حضرت ابن سیرین کا قول بھی آپ نے سنا اور دیگر آئیمہ کے قول بھی آپ نے سنے ایک حضرت فرماتے ہیں میں نے صرف ایک دن مشکوک لکمہ کھا لیا صرف ایک لکمہ میں نے کھایا اور وہ مشکوک تھا تو فرمایا میں روحانیت کے اعتبار سے چالیس سال پیچھے چلا گیا میں اور آپ دیکھیں آج ہماری ہمارا رزد کس طرح ہے حضرت فرمائے ایک بندہ دودھ سے سفر کر کے آتا ہے اور اللہ کے گھر کا بات اللہ کے سامنے کڑا ہو جاتا ہے یہ مدو یدیک اپنے دونوں ہاتھوں کو لمبا کر کے دعا مانگتا ہے اور کیا کہتا ہے اے اللہ اے اللہ وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُوزِعَ بِالْحَرَامٌ اس کا کھانا حرام کا اس کا پینہ حرام کا اس کا لباس حرام کا اس کو غزہ حرام کی دی گئی حضرت فرماتے ہیں کہ بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی اگر لقمہ حرام کا ہو جائے تو دعا کی قبولیت نہیں ہوتی ہے تو جو گناہ ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں ایک قول ہے کہ اصبح تو تمن و رزق جو شخص صبح کو سونے کا آدھی ہے تو اس کے رزق کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے جو شخص صبح صبح اٹھتے ہیں اور پھر فورن سوتے نہیں ہیں ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے تو انسان سے جو سستیاں اور کتاہیاں ہوتی ہیں انسان کی زندگی پر اس کے اثرات مرتبہ ہوتے ہیں لیکن جب قبیرہ گناہ انسان سے سرزد ہونے لگیں تو پھر اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں اور انسان کو کتنا نقصان پہنچتا ہے اس عنوان کے ساتھ ایک ایک قبیرہ اور اس کے نقصان گنوائے جا سکتے ہیں جس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ جس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے اس قوم میں ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جت کا علاج کوئی نہیں ہوتا جس طرح کے آج کل ایڈز ان ممالک کے اندر پوری کسرت کے ساتھ موجود ہے جہاں زنا عام ہے اسی طرح مختلف گناہ جب کسی قوم کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر اس کے اثرات بھی پیدا ہوتے ہیں یہ ایک الک عنوان ہے اور پھر گناہوں کی ایک لمبی فیرست اور پھر ان کے اثراتِ بد کی فیرست لیکن مطلق گناہوں کے سرزد ہونے سے انسان کو جو نقصان پہنچتے ہیں آج اس نشست میں مختصر گفتگو میں اس عنوان سے آپ کے سامنے رکھوں گا گناہ کے سرزد ہو جانے سے سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑا اثر یہ پڑتا ہے کہ بندے کا رب اس سے نراض ہو جاتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نراض ہو گیا جو خالق ہے وہ نراض ہو گیا تو بتائیے بندے کے پلے کیا رہا اگر ماں باپ نراض ہو جائیں تو زندگی کا چین لٹ جاتا ہے انسان جتنا مزی اونچی ہواوں میں اڑتا پھرے اس کے قلب کو تسکین نہیں ملتی تو جس کا رب نراض ہو جائے چاہے وہ کائنات کے سارے حسن کو کشید کر لے اس کے دل کو تمانیت نہیں ملتی تمانیت تب ہی ملے گی جب رب راضی ہوگا تو گناہوں کے من جملہ اثرات میں سے یہ بنیادی اثر ہے کہ جو کوئی شخص گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے حضور کی ناراضگی بھی اس کو جو ہے وہ اٹھانی پڑتی ہے اور رب کی ناراضگی اور رب سے دوری یہ اس کے لیے ایک ایسی مصیبت ہے جو اس کی اوپر آن پڑتی ہے اور جب رب ناراض ہو گیا تو پھر اس کے پلے کچھ نہ رکھا اگر رب راضی ہے تو سب راضی ہے اگر رب راضی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہے پہلا نقصان جو کہ برائیوں اور بدیوں کے نتیجے کے اندر کسی شخص کو پہنچتا ہے دوسرا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو برزخ میں دنیا پر اور آخرت میں اس کو سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے اللہ چاہے تو اپنے کرم سے معاف فرمانے والا ہے لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ معاف کرے وہ چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے تو جب کوئی شخص گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے وہ معاف کرنے والا ہے لیکن اگر کوئی شخص ڈٹا رہتا ہے اور گناہوں پر جمع رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو اس بات پہ قادر ہے کہ اس کو سزا دے وہ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے وہ سزا قبر میں بھی اور وہ سزا آخرت میں بھی مختلف گناہوں کی مختلف نویت ہے علماء نے لکھا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے ان میں سے ایک گناہ ہے والدین کی نافرمانی جو شخص والدین کا نافرمان ہو آپ اس شخص پہ نشان لگا لے آخرت میں اس کو جو رسوائی زلت پریشانی اٹھانی پڑے گی وہ تو ہوگی وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے وہ دنیا کے دربی ضرور زلیل و رسوہ ہو یہ اس کے برے گناہ کا خمیازہ ہے جو اس کو دنیا پہ بھگتنا پڑتا ہے تو دنیا پر بھی قبر میں بھی حضور نے ارشاد فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے یا تو ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے تو اس کو جو گناہ کرتا ہے تو اس کو قبر میں بھی سزا نہیں لے اور پھر آخرت کی سزا اور جہنم کی سزائیں حضور علیہ السلام نے جبریل امید سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناو تو جبریل امید ارز کی حضور سب سے حلقہ عذاب جو جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آپ کے جوتے رکھے جائیں گے باقی اس کا سارا بدن سلامت ہوگا صرف پاؤں میں آپ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس کی کیفیت کیا ہوگی یوہلی منہما دماغو اتنی حدت اور اتنی گرمی اور اتنی حرارت ہوگی کہ دماغ پگل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائیں یہ اس شخص کے عذاب کی کیفیت ہے جس کے پاؤں میں آگ کا جوتا ہے اور باقی جسم آگ سے بچا ہوا ہے اور جو سرہ سر آگ میں ہے اور آگ کے اندر جس کو ڈھاپ دیا گیا ہے اس شخص پھر کیفیت کیا ہوگی بعض چیزیں ہیں کہ ہم اس معاشرے کے اندر ان کو برا ہی سمجھتے ہیں میں نے کل بھی ارز کیا تھا کہ جو شخص اپنی نظر کی پاکیزگی کا سامانی کرتا اور غیر مہارم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے کل قیامت کے دن اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے بڑھ دیا جائے گا اس بات پر بار بار سوچنے کی ضرورت ہے آج یہ عیب اور یہ گناہ ہمارے معاشرے کے اندر سرائط کیے ہوئے ہیں اور ہم اس کو عیب بھی نہیں سمجھتے ہیں اللہ عزباللہ تو جس کے پاؤں میں جہنم کی آگ سے بنا ہوا جوتا رکھا جائے گا اس کا تو دماغ پگل جائے گا اور جس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھرتی جائے گی اس کی کیفیت کیا ہوگا تو دنیا کا خسران اور آخرت کا قسارہ اور قبر کی سکتیاں اس شخص کو پہنچیں گی جو شخص گناہوں کی زندگی گزارنے والا ہے گناہ کا ایک اور اثر یہ ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ پڑتا ہے اگر وہ توبہ کرتے تو مٹ جاتا ہے اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس سیاہی کے ساتھ ایک اور سیاہی لگ جاتی ہے پھر وہ گناہ کرتا ہے تو پھر سیاہی پھیلتی رہتی ہے حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر نقصان یہ ہوتا ہے اس کو نیکی اور بدی کی تبیز نہیں رہتی جو شخص پکا نمازی ہو کسی دن رات دیر سے کہیں سے آیا ہو اور سو جائے اور اس کی نماز قضا ہو جائے تو اس کو کتنا کلک ہوتا ہے کتنا دکھ ہوتا ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی اسی طرح کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جو نیکوکار شخص ہے وہ سخت پریشان ہوتا ہے کہہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا لیکن اگر وہ نمازیں چھوڑنے کا عادی بن جائے تو پھر پانچوں وقت مسجد سے ازام کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں اس کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے وہ لمبیتان کے سو رہا ہوتا ہے اس کو رمضان میں بھی نماز نصیب نہیں ہوتی ہے وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے بدی پہ بدی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ انسانوں کا شکار کرتا ہے وہ عزتوں کو لوٹتا ہے وہ لوگوں کے خون چوستا ہے وہ آبنوں کو لٹیرا بن جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو گیا جب دل سیاہ ہو گیا تو کوئی اور دبا لگا تو اس کو محسوس نہ ہوا تو یہ گناہ کی سزا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے سیاہ بھی ہو جاتا ہے اور سخت بھی ہو جاتا ہے دعا کرو اللہ دل کو سختی اور سیاہی سے محفوظ فرمائے دل دل ہی رہے تو اچھا ہے اور اگر دل پتھر بن جائے تو پھر کسی انسان کی جو ہے وہ اندر کی کیفیت کے لٹ جانے کی اور کیا مثال لی جا سکتی ہے گناہ کی من جملہ سزاؤں اور اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ توفیقِ حق سلب کرنی جاتی ہے اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق اس شخص کو نہیں دے بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو ان کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے جبکہ ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہوتے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس نیکی کرنے کے اسباب موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو نیکی کرنا میسر نہیں ہوتی اس لیے کہ انسان نیکی خود کیسے کر سکتا ہے اگر اللہ توفیق اتا نہ کرے تو جو شخص گناہوں کی زندگی گزارنے کا آدھی ہو جاتا ہے وہ نیکی کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور اس سے حق سنب کر دیا جاتا ہے اور یہ بہت بڑی سزا ہے کہ کسی شخص کو اچھائی کی جہاں مفت میں اچھائی ہاتھ میں آتی ہو بعض نیکیاں بڑی آسان ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا تحتا کرنہ من المعروف ولو انتلک آخا کا ببچ انتلک نیکی کو چھوڑا نہ سمجھو اگرچہ تم اپنے مومن بھائی کو ہس کے ملتے ہو خندہ پیشانی سے ملتے ہو مخبر صادق حضور نبی رحمت نے فرمایا اس نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے بلکہ فرمایا جب دو مومن آپس میں مسافہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے قبل قبل دونوں کے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں تو یہ کم سا مشکل کام ہے کسی کو ہس کے ملیں تو یہ کوئی مشکل کام ہے لیکن کچھ لوگوں کو اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے ان کے باتیں پھر وقت تیوری ہوتی ہے ہر وقت غصے میں ہوتے ہیں جس طرح لڑکے آئے ہوں بعض لوگ اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں اور بعض لوگ ترغیب دے دیتے ہیں اور کوئی خیرات کرتا ہے ان کو بھی سواب ہوتا ہے اور بعض لوگ جو ہیں وہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص کو اس طرح کا مرستہ وہ گھر گیا تو بیوی نے کہا کہ آج بڑے پریشان ہو اللہ کی راہ میں کچھ دے آئے ہو اس نے کہا میں نے کچھ نہیں دیا تو کہا پھر اتنے پریشان کیوں اس نے کہا کسی کو دیتے ہوئے دیکھایا ہوں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ نیکی خریدنے اور نیکی کرنے کی توفیقی مجرد نہیں آتی جبکہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھی ہیں بلکل آسان ہوتی ہیں انسان کے لیے تو وہ ان مواقع پر بھی نیکی حاصل نہیں کر سکتے اور بندہ سوچتا ہے کہ یار اس کے ہاتھ میں یہ دولت آگی تھی یہ نیکی کر سکتا تھا لیکن اس نے کیوں نہیں کی یہ گناہوں کی زندگی گزارنے اور گناہوں میں منہمک رہنے کی سزائی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق نہیں دیتا بعض طرح وہ بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں لیکن نیکی کی توفیق نہیں ہوتی اور بعض طرح جو ہے وہ انسان اس کے ظاہری اصواب نہیں بھی پاتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے اس کو نیکی کی توفیق اطاف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کسی سے توفیق حق سلب کروے اچھائی سلب کروے یعنی اس کی کوئی قیمتی مطا ہدایت سلب کروے تو یہ بھی گناہ کی سزا کی ایک صورت ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو اس کی قیمتی مطا کو اس سے واپس لے رہے اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں کہ ایک شخص عیسائی ہو گیا مسلمانوں کو پریشانی ہوئی اچھا والا متقی پرہیزگار نمازی شخص تھا عیسائی کی ہو گئے چند علماء مل کے گئے اسے پوچھیں کہ اسلام کی کس چیز سے تو برزن ہوا ہے اور عیسائیت کی کس قدر سے متاثر ہوا ہے اور اس کو اسلام کا تفوق اور اسلام کی سربلندی اور اسلام کی سچائی کے دلائل لیں اور وہ واپس پلٹ کے جو ہے وہ کفر سے اسلام کی طرف آ جائے اس کی بستی میں اس کے گاؤں میں لوگ پہنچے علماء کرام نے کہا کہ تو اسلام سے برزن ہو گیا کفر عیسائیت میں چلا گیا کون سی اسلام کی قدر تھی جس نے تجھے دور کیا اور عیسائیت کی کس قدر نے تجھے کریم کیا تو وہ کہنے لگا اصل ہوا اس طرح کہ ایک دن سرنیوں کے موسم میں میں وضو کر کے نماز کی تیاری میں بیٹھا تھا ادھر اکامت ہو گئی ادھر میرا وضو جاتا رہا پہلے بڑی مشکل سے وضو کیا تھا تو میں دوبارہ وضو کرنے کو شاکھ سمجھا اور میں مسلے پہ کھڑا ہو گیا لیکن میں ڈرتا رہا کہ اللہ کے کہر کی کوئی بجلی میرے اوپر نازل نہ ہو جائے کہ میں مسلح رسول کی توہین کر رہا لیکن سلام پھر گیا میرے اوپر کوئی کہر و غضب کی بجلی نازل نہیں ہوئی تو میں نے سلام پھیرا گھر آیا پھر میں نے سوچا کہ اسلام تو سچا دین ہی نہیں ہے اگر اسلام سچا دین ہوتا تو میرے اوپر کوئی کہر نازل ہوتا تو میں نے اسلام چھوڑ دیا اور عیسائیت کو قبول کر لیا علماء کہنے لگے تو کہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی کہر نازل نہیں ہوا اس سے بڑا کہر کیا ہو سکتا ہے اس نے اپنا دین چھین لیا تجھ سے تو کہتا ہے کہ مجھے ہوا کچھ نہیں اس نے اسلام ہی چھین لیا تجھ سے حق واپس لے لیا اور حق سلب کر لیا تو بعض قاتل انسان سمجھتا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں نے ڈاکے ڈالیاں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں نے چونیاں کیاں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں نے لوگوں کا خون نے چوڑا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں نے غریبوں پر ظلم کیا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں اسی طرح منتخب ہوتا ہوں میں اسی طرح عزت کا تاج پہنے ہوئے ہوں لوگ مجھے سلام کرتے ہیں عزت کی مصنف پر بٹھاتے ہیں معاشرے میں میری پہچان ہے میری شورت ہے میں ظلم اور جبر کرتا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا بعض قاتل وہ ڈھیل کو جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کو اللہ کی خوشنودی سمجھ لیتا ہے اور بعض قاتل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو اس سے جو حق سلب کر دیتا ہے اچھائی کرنا اس سے جو ہے وہ سلب کر لیتا ہے وہ جس منصب عہدے پہ پہنچا وہ چاہتا تھا اور چاہتا تو وہ لوگوں کو عدل دے سکتا تھا لوگوں کو انصاف دے سکتا تھا معاشرے میں امن قائم کر سکتا تھا اچھائیوں کو فروغ دے سکتا تھا لیکن وہاں پہنچ کر بھی اس کو اس کی توفیق نہ ہوئی اور وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہوں پہ گناہ کیے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میاں اس سے بڑی تری بدبختی کیا ہے کہ اللہ تجھے اچھائی کرنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا ہے تو یہ گناہ کا ویبال ہے اور یہ گناہ کی سزا ہے یہ ہے کہ انسان کو زوفِ حافظہ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور علم چھن جاتا ہے حضرتِ امامِ شافعی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرتِ امام وقی بن جرہ الکوفی کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میرا حافظہ کچھ کمزور ہے تو میرے لئے کوئی علاج تجویز کی تھی امامِ شافعی بہت بڑے شاعر ہیں انہوں نے اس واقعہ کو اور اس بات کو جو ہے وہ ایک شیر میں بیان کیا فرماتے ہیں شکوتو انتا وقی سوہ حفظی فا اوسانی بترک المعاسی میں امام وقی کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے سوہ حفظ کا عرضہ ہے میں بھول جانے کا مزاج رکھتا ہوں تو حضرتِ امام وقی فرمانے لگے گناہ کرنے چھوڑ دو تو اللہ حفظہ مضبوط کر دے گا اب ظاہر ہے حضرتِ امامِ شافعی چوریاں تو نہیں کیا کرتے تھے امامِ شافعی ڈھاکے تو نہیں مارا کرتے تھے لیکن پھر بھی ان لوگوں سے خلافِ اولہ سے کام سرزد ہو جائے تو اس پر بھی ان کو پکڑ ہو جاتی ہے اس لیے حضرتِ امامِ وقی نے امامِ شافعی سے کہا فا اوسانی بترک المعاسی کہتے مجھے حضرتِ وقی نے بصیعت کی کہ گناہ چھوڑ دو اللہ تمہارے حافظے کو مضبوط کر دے گا ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے ہم ابھی طالب علم تھے اور استادوں کے سامنے زانو تلمس ابھی تیع کیے ہی تھے کہ آپ نے ہمیں یہ شعر سنایا اور قصرت کے ساتھ ہمارے استاز المکرم ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ زیادہ رٹا لگانے سے محنت کرنے سے بھی فائدے ہوتے ہیں میں اس کا انکار نہیں کرتا لیکن علم کا نور بیٹھو تمہیں تب ملے گا جب تمہیں تقویہ کا دور نصیب ہوگا جو طالب علم جتنا نیک اور متقی ہوگا علم میں اتنا ہی اس کو دور نصیب ہوگا تو جو شخص گناہوں کی دلدل میں پھر جاتا ہے اس کو جو سزائیں ملتی ہیں ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کے ساتھ جو ہے وہ کوئی زیادتی کی اس کو گالی کی یا کوئی ایسی بات کی تو فرمائے اس وقت تو مجھے کچھ نہ ہوا لیکن چالیس سال گزرنے کے بعد مجھے پورا قرآن یاد تھا سارا بھول گیا تو بظاہر انسان کہتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا لیکن یہ گناہ کا وفال ہے کہ انسان کے علم کا نور چھن جاتا ہے اور اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے گناہ کے اثرات جو انسان کو پڑھتے ہیں اس سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ عمر میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے اور رزق میں بھی بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے امام احمد بن حنبل نے اور ابن ماجہ نے اپنی اپنی اثنات کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے حضور نے اشارت فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح انسان جب گناہوں کی دلدل میں پھس جاتا ہے تو اس کی عمر کی برکت اٹھا لی جاتی ہے اور جب وہ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکتیں ڈال دیتا ہے گناہ کے اثراتِ بد میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ آدمی کا حیاء اور آدمی کی غیرت ختم ہو جاتی ہے اور یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے کسی شخص تھا میں نے کل بھی روایت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضور تشریف لے جا رہے تھے کوئی شخص اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں تبلیغ کر رہا تھا حضور میں دیکھ کر کے فرمایا دا ہو فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ فرمایا چھوڑ دے اسے حیاء تو ایمان کا حصہ ہے ایمان ہوگا تو حیاء لازمی ہوگا یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ مومن ہو اور حیاء دار نہ ہو جب مومن ہوگا تو آنکھوں میں بھی حیاء ہوگا دل میں بھی حیاء ہوگا اور اگر مومن نہیں ہوگا تو آنکھوں کا حیاء بھی لٹ جائے گا اور دل کا حیاء بھی باقی نہ رہے گا تو گناہوں کی دلدل میں جب بندہ پھستا ہے تو اس کو جو نقصان ہوتے ہیں وہ نقصان یہ ہیں کہ اس سے حیاء کی دولت جو ہے وہ لٹ جاتی ہے آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ میرا حیاء نہیں کرتی اس کو شرم نہیں رہی اس کی آنکھوں میں غیرت نہیں رہی شاید کسی نے تعویز ڈال دیئے کسی نے تعویز گھول کے پلا دی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر یہ دولت نہیں رہی اولاد میرا کہا ہی نہیں مانتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو دیکھی کہ راستے پر ڈالو حضورﷺ نے فرمایا تھا سات سال کی اولاد ہو انگلی پکڑ کے مسجد کا راستہ دکھاؤ دس سال کی وجہ نماز نہیں پڑھتی تو مار کے پڑھاؤ علمو اولادکم سلاسہ حسال اپنی اولاد کو تین چیزیں ضرور سکھاؤ حبہ نبی اکم وحبہ اہل بیت ہی وطلاوتاً قرآن ایک تو اپنے نبی کا پیار سکھاؤ اور ایک اہل بیت رسول کا پیار سکھاؤ اور تیسرا فرمایا قرآن کی تلاوت سکھا دو جب تم اپنی اولاد کو یہ نور دوگے اور وہ نیکی کے راستے پہ چلے گی کبھی شکایت نہیں ہو سکتی باہ باپ کو کہ میری اولاد میرا کہانی مانتی میں نے ایک شخص کو کہا جو اپنی اولاد کرونا رو رہا تھا میں نے کہا تو رسول اللہ کا کہا مانا تھا کہ آج تیری اولاد تیرا کہا مانے حضور نے کہا تھا سات سال تھی ہو جائے تو اگلی پکڑ کے مسجد کا راستہ دکھانا تو نے اپنی اولاد کو مسجد کا راستہ دکھایا تھا تو نے اپنی اولاد کو نیکی کی ترقیب دی تھی آج تو ماں باپ دکاوت بنتے ہیں نیکی کے راستے کے اندر اگر کوئی بچہ دین کی را پر چلنے لگ جائیں ماں باپ کہتا تو تو مسید تڑی ہو گئے کوئی بچہ حضور کی سنت کو چہرے پر سجانے لگ جائے وہ کہتا بھی تیری عمر ہی نہیں داڑی کی میں کہتا اگر عمر نہیں تھی تو داڑی آئی نہیں تھی داڑی آئی اسی وقت تا جب عمر ہوئی ہے تو یہ عجیب فلسفہ بغارنے لگتے ہیں ماں کہتے ہیں پتر ابھی میں تیری شادی کرنی ہے تو یہ عجیب عجیب ہم خود روکتے ہیں اور پھر کچھ ہم محنت کرتے ہیں پھر کچھ معاشرہ کھینچ کے لے جاتا ہے پھر وہی بچہ ماں باپ کے بھی پھر کابو میں نہیں آتا اگر پہلے دن آپ نے اپنی اولاد کو حضور کی چوکھٹ پہ اور اپنے رب کی تحلیز کھڑا کیا ہوتا تو اسی مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد اللہ کی رضا والدین کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہوئی نہیں سکتا تھا کہ وہ اولاد آپ کے سامنے اونچی آنکھ بھی کر جاتی اگر تم نے رسول کریم کا حیاء سکایا ہوتا تو آج ہمارا مسئلہ یہ یہ تبعیز تبعوز کوئی نہیں ہے نہ کسی نے گول کے پلائے ہیں اور نہ کسی نے کانٹے جو ہیں ہمارے دیواروں میں کوئے ہوئے ہیں بلکہ ہم نے خود ہی اپنا آپ پر بات کیا ہے اور اپنی اولاد کو حق کی راہوں کا مسافر نہیں بنایا ہے تو جب کوئی شخص گناہ کی زندگی گزارتا ہے تو یہ سزاوں سے پہنچتی ہے کہ اس کی آنکھوں اور دل کا حیاء لٹ جاتا ہے اللہ اتبر گناہ کے اثراتِ بد میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ جو گناہ کرنے والا ہے اس کے چہرے کی رونک ختم ہو جاتی اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے مومن کو بصیرت کا نور عطا فرمایا ہے اور اس نور سے مومن دیکھتا ہے اور اسی طرح اس کے چہرے کی ایک چمک ہے چاہے اس کی رنگت سیاہی مائل کیوں نہ ہو لیکن جو نیکوکار کا چہرہ ہے وہ بھی پہچانا جاتا ہے اور بدکار کا چہرہ بھی پہچانا جاتا ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ آنکھوں کے اندر جو نیکوکار ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے اندر ایک کشش ہوتی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور جو بدکار ہوتا ہے اس کی آنکھیں بے رونک اور بے نور ہوتی ہیں جس طرح بصیرت کا نور اس کے پاس نہیں ہے اس طرح اس کی آنکھیں بے رونک بھی ہوتی ہیں تو برائی سے انسان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے نہیں تو دیکھ لو جو ظالم ہوگا جو جابے ہوگا جو اللہ کی حدوں کو پمال کرنے والا ہوگا اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہوگا اور جو سہری کے وقت اٹھ کے آنسو بہانے والا ہوگا آپ صبح دیکھیں گے اس کے چہرے پہ نور آپ کو نظر آئے گا اللہ کے چہرے اللہ اکبر اور گرے لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ صاف دکھائی دیتے کر پتا چلتا ہے اور جو ہے وہ امانی نظر سے دیکھنے والا ہو دکت نظر رکھتا ہو بالخصوص جس کو تقوی کا نور حاصل ہو وہ چہرے سے پہچان جاتا ہے اللہ اکبر چہرے پہ لکھا ہے بلکہ مومن کی شانی ہے مومن کی فراستے کلبی سے درا کرو وہ اللہ کے دیئے ہوئے نور سے دیکھتا ہے ایک تو عام روشنائی ہے لیکن مومن کو اللہ فراست کا نور دیتا ہے لیکن گناہ کرنے والے سے یہ وہ نور چھین لیا جاتا ہے ایک عیسائی نے یہ حدیث پڑھ کہ مومن کی فراستے کلبی سے درا ہو اللہ کے دیئے ہوئے نور سے دیکھتا ہے آلہ حضرت نے اس کو بلفوزات میں لکھا ہے اس نے زنار پہنی اوپر عبا پہنی اور اس سر کے اوپر امامہ باندھا اور مسلمانوں والی شکل بنائی اور اس دور کے بہت بڑے ولی کے پاس گیا کہا مومن کی فراستے کلبی سے درا ہو اللہ کے دیئے ہوئے نور سے دیکھتا ہے حضرت بتائی اس کا مفہوم کیا ہے وہ بزرگ فرمان نے لکھا اس کی یہ تشریح ہے اس کی یہ تشریح ہے وہ عیسائی نصرانی دل ہی دل میں ہسنے لگا اگر حدیث سچی ہوتی یا یہ اللہ کا ولی ہوتا تو بتاتا نا میرے اندر کیا ہے تو پھر دوسرے کے پاس گیا اس نے بھی کوئی تشریح بیان کی تیسرے کے پاس گیا اس نے بھی کوئی تشریح بیان کی انہتر اولیاء کے پاس گیا سب نے یہی تشریح بیان کی کوئی ادھر کی ادھر کوئی اس کی کوئی تشریح کوئی فنی اس کی تشریح بیان کی حضرت جنید بغدادی کا دربار لگا ہوتا جا کے بیٹھ گیا واسطت موا فرمایا کسی نے کوئی پوچھنا ہو تو آگے آجائے اسی نے پوچھنا تھا قریب ہو گیا کہنا لگا حضرت اس کا کیا مطلب ہے حضرت جنید بغدادی نے غور سے دیکھا اور مسکرہ کے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ نصرانیت چھوڑ دیں زنال توڑ دیں اور محمد عربی کا کلمہ پڑھ دیں یہ ہے اس کا مطلب کہنے لگا حضرت ایک میرا سوال آ رہ گئے کہ آپ سے قبل میں انہتر لوگوں کے پاس گیا انہوں نے نہیں بتایا تو کیا وہ بلی نہیں تھے یا کوئی اور وجہ تھی فرمایا وہ بلی تھے تو کہا پھر انہوں نے کیوں نہیں دیکھا فراست قانون ان کے پاس نہیں تھا کہا تھا تو کہا پھر انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہا وہ جانتے تھے کہ اس کا ایمان جنید بغدادی کے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے اگر وہ بتا دیتے تو وہیں لکھ جاتے وہ آگے آگے بیجتے جا رہے تھے کہ اس کا ایمان تو حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے تو اللہ نے مومن کو یہ شان دی ہوئی ہے یہ نظر مومن کی پہچان لے کر مکالہ اس کیا تھا کہ حضرت امام آزم وضوح کے پانی سے پہچان لیتے تھے کہ یہ چغل خور کے وضوح کا پانی ہے یا غیبت کرنے والے کے وضوح کا پانی ہے اللہ نے ان کو یہ صلاحیت اتاقت اتاقت فرمائی ہے یہ مومن کی شان ہے ہم گناہوں کی دلدل میں پھرس کر کے جو ہے وہ اپنی اس شان کو کھو دیتے ہیں اور اپنی اس دورت سے محروم ہو جاتے ہیں تو چہرہ چہرے کی ظلمت بتا دیتی ہے کہ یہ شخص نیکوکار نہیں ہے بلکہ یہ بدکار ہے اور اس کے اوپر ان جانے خوف مسلط ہو جاتے ہیں جو نیکوکار ہوتا ہے اس کی زندگی ایک تمانیت کی زندگی ہوتی ہے اور جو بدکار ہوتا ہے وہ ویسے ڈرتا رہتا ہے وہ بزدل ہو جاتا ہے جب مولانا کفائت اللہ کافی کو پھانسی گھاٹ میں لے جایا گیا تو جس انگریز نے مولانا کفائت اللہ کافی کو پھانسی دیا ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ اعزادی میں اس کا بیان سنی ہے وہ کہتا ہے میں نے ایسا جنونی شخص زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ جب مولانا کفائت اللہ کافی کو ہم پکڑ کے پھانسی دینے کے لیے پھانسی گھاٹ کی طرف لے جا رہے تھے تو کہتا ہے جو جو پھانسی گھاٹ قریب آتا جا رہا تھا مولانا کے چہرے کی سرخیاں بڑھتی چلی جا رہی تھی جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں یہ جان تو آنی جانی تو اصل بات یہ ہے کہ جب اندر صاف ہو تو پھر چہرے پر تمانیت ہوتی ہے جب اندر گند ہو تو پھر انسان کا چہرہ مسترب ہوتا ہے انسان گزدل ہو جاتا ہے اور انسان کا چہرہ عدم اتمنان کا شکار ہوتا ہے اس لیے انسان کے چہرے کی وہ رونک چھن جاتی ہے گناہوں کے وجہ سے اور یہ گناہ کی جو ہے وہ بدبختی ہے اچھا گناہ کی ایک اور بدبختی بھی ملاحظہ کیجئے اور گناہ کا ایک اور اثر بھی دیکھئے جس طرح نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے پیسے سے پیسہ کمایا جاتا ہے اسی طرح بدی بدی کو جنم دیتی ہے ایک شخص ایک برا کام کرتا ہے تو پھر اس کو پھر کئی برے کام کرنے پڑتے ہیں جس طرح کہ وہ کہاوت مشہور ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور انسان جو ہے وہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے تو ایک عذر گناہ بد طرز گناہ والی بات ہے تو بدی بدی کو جنم دیتی ہے جب ایک شخص گناہ کرتا ہے تو پھر کئی گناہ کرتا ہے جب شراب پیے گا تو پھر شراب کے گناہ سے زنا بھی جنم لے گا جوہ بھی جنم لے گا بدنظری بھی جنم لے گی ڈاکے اور چوریاں بھی جنم لیں گے ایک گناہ کی وجہ سے کئی گناہ جنم لیں گے تو یہ گناہ کی نحوست ہے بعض بندہ کہتا ہے کہ چلو میرے میں صرف یہ غلطی ہے لیکن وہ ایک غلطی انسان کو کئی گناہوں کی طرف لے جاتی ہے اور پھر انسان کا پورا ضمیر گناہوں کے گن سے جو ہے وہ میلہ کچیلا ہو جاتا ہے یہ گناہ کی ایک سزا ہے اور گناہ کا ایک اثر بد ہے اللہ اکبر گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ اس سے بہو بر میں فساد پیدا ہو جاتا ہے یہ ظاہری حالات ہے جس معاشرے میں گناہ ہوگا اس معاشرے میں تمانیت نہیں ہوگی فساد اور شرح ہوگی جس محلے میں چور ہوں گے جس محلے میں ڈاکو ہوں گے جس محلے میں کوئی شرابی رہتے ہوں گے آپ دیکھیں کہ اس محلے میں چین نہیں ہوگا اس محلے میں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی تو یہ یعنی سزائے بد ہے گناہ کی کہ معاشرے کا امن تمانیت اور چین لٹ جاتا ہے دل اور بدن کمزور ہو جاتے ہیں اللہ کی ناراضگی مول لینا پڑتی ہے اور انسان کے پلے